میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آج جو لیٹسٹ جو فگر آئی ہے آٹھ سو نوے کے قریب پاکستان بھر میں اب کرونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سامنے آئے ہیں اور اب ایک ابھی تازہ خبر ملی ہے کہ ایک جیل میں بھی ایک کرونا کا مریض پایا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت وقت جیلوں کے اندر ٹیسٹ کروانے اور جو پریونٹیف میجز لینے میں فیل فور اقدامات اٹھائے گی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قطن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں بدقسمتی سے جو مارچرے میں ایک تقسیم ہے اس میں اور اضافہ ہو میں آپ جانتے ہیں کہ لندن میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے علاج کے لیے رکا ہوا تھا لیکن جب کرونا وائرس میں تیزی آئی پاکستان میں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ فیل فور تم پاکستان لوٹ جاؤ اور یہ پیغام دیا کہ میں پاکستان کے عمام کے لیے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ عزم و حمد کے ساتھ ہم اس مسئیبت سے انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے آج یہ جو صورتحال ہے اس میں اور جو قومی سلامتی کی جو تقاضے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا اور ہمیں ہم سب اس معاملے میں اپنی جو ملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ تمام سیاسی اکابرین ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شدمت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فل فور لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ تاتل کا شکار ہوا بار کیف دیر آئے درست آئے پنجاب حکومت نے لوگ ڈاؤن اور فوج کی امداد طلب کر کے اس معاملے کو تیع کیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں بدقسمتی سے ہماری جو مرشت ہے وہ کمزور ہے اور خاصی میں سمجھتا ہوں کہ ویک ہے اس کے ساتھ جتا میں نے ابھی کہا کہ معاشرے میں ایک بدقسمتی سے تقسیم ہے مختی وجوہات کی بنا پر اور ان مسائل کے ساتھ ہمیں کرونا وارس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے وقت کا تقاضی یہ ہے پاکستانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں اور اور اس موقع کو کنورٹ کر کے ایک قوم بن جائیں یعنی جنمن طریقے سے ہم اس چیلنج کو قبول کریں ذاتی انا ذاتی پسند نا پسند سے اوپر اوپر ہیں اور ایک قوم کی طرح ہم متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں اور اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں مجھے یقین ہے کہ الحمدلللہ ہم تمام تر نامساد مشکلات کے باوجود ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں جہاں پر میں نے یہ بات کی وہاں پر اس بات کے یہ بھی تقاضہ ہے کہ سیاست کو لائے بغیر سیاسی امیزش کے بغیر ہمیں صاف بات کرنی ہوگی جہاں حکومت کے اچھے اقدامات ہیں وہاں ہمیں اس کی تعریف کرنی ہوگی بھرپور اور جہاں پر کمزوریاں ہیں اس کو مصبت انداز میں اس کو ہائلٹ کرنا ہوگا وگرنا ای ٹھنگ ایل بی فیلنگ ان بائی ڈیوٹی ان فیٹ یو ان فیٹ مائی سیف اس حوالے سے اسی بات کو ذہن میں رکھ کر میں کہنا چاہوں گا مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ کاش تفتان کا دبیکل نہ ہوتا تفتان کے حوالے سے حکومت کی شدید غفرت اور میجر غلطی سامنے آئی ہے اگر برکرفتاری سے انتظامات کیے ہوتے سنجیدگی سے جو پروٹیکول جائیں ان کو ان پلیس کیا ہوتا مثال کے طور پر جو آپ کی جو ایکس رے ہیں ٹیسٹنگ جو جو میکنزم ہے آپ کا جو کارنٹائن کا جو پروٹیکول ہے اس کو ان پلیس کیا ہوتا آئیسولیشن سینٹرز پروپرلی بنے ہوتے اور جس طرح آپ نے ویڈیوز پہ دیکھا کہ بھر بکریوں کی طرح لوگوں کو رکھا گیا ایسا نہ کیا ہوتا اور ظاہرین کو اس طرح یہ ٹریٹمنٹ نہ ملتا جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو آج جی جو پاکستان کے اندر جو یہ وارث کا جو حملہ ہوا ہے شاید اس کی شدت اتنی نہ ہوتی باہر کیف یہ ایسا ہوا بدقسمتی ہے کہ اس طرح ہوا اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس معاملے کو اب حل کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی ابھی کوئی بیماری کی ابھی کوئی دوائی یا ویکسن سامنے نہیں آئی ایک ہی اس کا علاج ہے پریونٹیو احتیاط احتیاط اور احتیاط لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس کے پر ممکنہ حد تک اس کے پر بھرپور ہمیں عمل کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں اپنے پاکستان بھر میں اپنے ساتھیوں پارٹی کے ورکرز کو کہوں گا کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے جلوں میں ہیں ان کے ساتھ بھرپور تابن کریں اور جو بھی ہدایت دی جائیں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور علاقوں کے لوگوں کو محلے کے لوگوں کو اس کی بھرپور ترریب دیں میرے بدرگوں بھائی اور بہنوں میں آج وزیراعظم پاکستان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فیل فور مشترکہ کانسل کا یلاس طلب کریں کانسل آف کومن انٹریسٹ اور چاروں جو وزراء عالی ہیں ان کے ساتھ بھرپور شراکت داری کریں اس طرح کے عمل کو اس کو آگومنٹ کریں خاص طور پر ان صوبوں میں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے اور نیشنل ٹاسک فورس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کی نمائندگی دیں جس طرح دو ہزار سولہ کے جو اے پی سی کا اندوناک واقعہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھے کیا تھا اور پھر وہ یک جیتی کی ایک آواز پوری دنیا نے سنی میری گزارش یہ ہے کہ وہ آلات اور وہ آنسٹرمنٹس جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فلفور ان کو مگوائے جائے مصرال کے طور پر اضافی وینٹی لیٹرز یہ آج وقت کی پکار ہے ہمارے جو اس وقت جہاز کھڑے ہیں ان کو باہر ان ممالک میں بجھوائے جائے جہاں پر جہاں جہاں ہمیں یہ آلات مل سکتے ہیں اور ان کو ائر فریڈ کیا جائے تاکہ ہستالوں میں ان کی فورن آپریشن شروع کی جائے اسی طریقے سے جس طرح ڈینگی کے زمانے میں ہم نے پلیٹ لٹ کے لیے مشینیں جرمنی سے ہم نے ائر فریڈ کی اپنا بلڈ کلومز کے لیے ہم نے جو مشینیں ہیں وہ ہم نے ائر فریڈ کی اور اس طرح کے بے شمار سمان اسی طریقے سے جنگی بنیادوں پر ہمیں یہ آلات باہر سے مگوانے چاہیے اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکس کو جو ان کی جو سیفٹی پروٹیکٹف کٹس ہیں وہ ہمیں فل فور ان کو ہمیں مہیا کرنا چاہیے تاکہ وہ خدا نہ خواستہ خود نہ اس کا شکار ہو جائیں یا یہ وارس کس کو لگا ہے تو وہ پھیل نہ جائے اس کے لیے جہاں سے بھی ہمیں یہ کٹس اویلیبل ہیں وہ مہیا کی جائیں میں ایک حقیل کانٹریبوشن اپنے پارٹی کی طرف سے پی ایم ایلیگ کی طرف سے دس ہزار پروٹیکٹف کٹس جو کہ ڈرائپ نے ڈیزائن اپروف کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹرز کی اسوسیشن کے ان کے حوالے جلد کر دیں گے انشاءاللہ عام ہسکتالوں میں کارنٹین جو سینٹرز بنائے گئے ہیں خدارہ ان کو فوراً شفٹ کر کے الیدہ سینٹرز بنائے جائے وگرنا خدا نہ خاصتہ کہیں کوئی نیا خادثہ نہ ہو جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ عام آدمی کو مفت مہیا کیے جائیں اس کے بارے میں میں ارث کروں گا ممکن ہے یہ بات آئے کہ جناب اس کے اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امیر آدمی صاحب حیثیت خاندان وہ سات ہزار کیا وہ ستر ہزار بھی اس کی فیس ہو تو ان کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ ان کو احتار کیوں دے سکتے ہیں مگر ایک غریب آدمی عام آدمی دھاڑی دار مزدور یتیم بیوہ ڈش ووچر وہ کہاں سے سات ہزار یا پانچ ہزار روپیہ وہ اس کے لیے اپنے نکال کلائے گی کیونکہ اس وقت آلیڈی اس وارث نے دنیا کی تمام ایکانومیز کو تباہ کر دیا ہے اور ریسیشن آلیڈی شروع ہے یہاں پر غریب آدمی کی جیبیں صاف ہو چکی ہیں ان کا ان کی مزدوریاں ختم ہو چکی ہیں یہ آج حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایک مائی باپ بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھے اور آگے بڑھ کر کیونکہ خدا کرے کہ اس طرح کی مصیبت رہتی دنیا تک دوبارہ نہ آئے لیکن اگر آج آگئی ہے تو یہ وسائل جہاں سے بھی ہم نے اکٹھے کرنے ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ ان غریب ان نیڈی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے قدموں میں نچاور کرے میں اب یہ ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا حل ہے وسائل کا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر امیر آدمی ناکام ہوگے تو پھر یہ قائد آزم کا پاکستان نہیں ہے پھر یہ کوئی اور پاکستان ہوگا اس لئے مجھے پوری امید ہے کہ اس بارے میں حکومت تمام وسائل برویوکار لائے گیا اس کے لئے میں ابھی ارش کرتا ہوں لوگ ڈاؤن نافذ ہو چکا آہ افواج کے افواج پاکستان کے ذمہ یہ ذمہ داری دی جا چکی اب فوری طور پر خوراک پچوانے کے لئے جہاں پر پیشنٹس ہیں گھروں میں لوگ لوگ ڈاؤن ہیں اب عدویات پچانے کے لئے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے جن کے ہاں یہ چیزیں ویلبل نہیں ہوں گی ان کے لئے حکومت ایک پلان مرتب کرے اور اس پلان کو فل فور اس کو عوام کے سامنے لاکر اس کو نافذ العمل کرے اگلی بات جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ مفت ٹیسٹ کروائے جائے خالے مفت ٹیسٹ کی بات نہیں ہے مشینیں آپ نے مگوانی ہیں آلات مگوانی ہیں آپ نے خوراک مہیا کرنی ہیں آپ نے پریمنٹیو مجز لینے ہیں آپ نے اور بے شمار آپ نے کام کرنے ہیں اس کے لئے وسائل چاہیے اس کے لئے میری ایک مہدبانہ یہ پرپوزل ہے کہ آپ فوری طور پر جو پولیسی ریٹ ہے یا میں عام لفظوں میں کہوں جو انٹرس ریٹ ہے جو سود ہے اس کو آپ کم کم تین سے چار فیصدی اس کو کم کر دیں کیوں میں اس کا ابھی آپ بتاتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور میں نہیں مجھے کنسلوٹی اٹھال میں مجھے انٹرس رہا ہوں کلیرلی اور یہ ریل پرسپیکٹیو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تین سے چار فیصد سود آپ کم کر دیں گے تو اس کا فوری اس کا امیر